نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقلاکم من قبل ان یأتی یوم اللابع فیه ولا خلت ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض منزل لذی یشفع عنده الا بازنه یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشی من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقه قولی تقریباً دو رکووں پر مشتمل معاملہ تعلوت و جعلوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ گویا کہ اب غزوہِ بدر کی لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے اور غزوات کے لیے جیسا کہ میں نے ارس کیا جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاقِ مال کی بھی ضرورت ہے تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہی چار ڈوریاں ذہن میں رکھئے انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال قتال جہاد بالنفس کی آخری شکل اور شریعت میں عبادات اور معاملات یہ چار ڈوریاں گت ہی ہوئی ہیں ان بائیس رکووں کے اندر دن پر دوسرا نصف سورہ بقرہ کا مشتمل ہے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل یعطی یوم اللہ بیعن فیہ ولا خلنت ولا شفاعت اہل ایمان خرچ کر دو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آدھمکے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی والکافرونہم الظالمون اور کافر ہی تو ظالم ہیں اب یہاں کافر سے مراد کون ہے کافر استلاحی نہیں کافر معنوی جو اللہ کی اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کی کچھ تقاضے ہیں مالی ضرورتیں ہیں اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ ہے اصل کافر اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے حضروع فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موطی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں آیت العیات آیت البر آیت الاختلاف اور اب یہ ہے آیت القرصی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے یہ سیدت و آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے جس طریقے سے آیت بر اور سورة العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی ولعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمن وعمل الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتغب نساب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لئے میں پہلا درس سورة العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے جو نسبت سورة العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی سورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورة العصر کے برابر یہی نسبت سورہ اخلاص میں چار آیتیں توحید کا عظیم ترین خزانہ اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے سورہ اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے سلو سے قرآن قرار دیا ہے توحید کے موضوع پر جامع ترین سورت سورت الاخلاص لیکن توحید اور خاص طور پر توحید في الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی لا نہیں بڑا کیٹیگوریکل الحی القیوم وہ زندہ ہے از خود اور با خود اس کی زندگی مستعار نہیں ہے وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی کسی کے دی ہوئی نہیں اور اس زندگی میں کوئی زوف نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی احتیاج نہیں آگے آ جائے گا نہ اسے نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے قیوم خود اپنی جگہ وہ زندہ جعوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے ازم کے تو گویا کہ الہد اور السمد اللہ اپنی جگہ اہد لیکن باقی پوری کائنات کے لئے سمد ہے جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں قول ہوا اللہ اہد اللہ السمد اللہ اہی ہے اور قیوم ہے لا تاخدہ حسنة ولا نوم اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نید نہ اونگ لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت تام مہ ملکیت حقیقی اس کی ہے منذل لذی یشفع اندہو اللہ بیزنی کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی برتبہ تین مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے منظر نظری کس کی یہ حیثیت ہے کس کا یہ مقام ہے کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے ہاں جس کے لئے اللہ اجازت دے دے استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ورنہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکو کی دوسری آیت وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيِّنْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعْتٌ وَلَا يُوخَضُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ پندوے رکو کی دوسری آیت وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسِشَيْنْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعْتٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور اب اس سے پہلے کے آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعْتُ کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے شفاعتِ باطلہ کیا ہے تو دورہِ ترجمہِ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی وہ ایک ارہدہ موضوع ہے حال ہی میں نے اس پر اپنے درس کھاٹ کرا دیئے وَلَا لَمَا بَيْنَا اَعْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہیں عام طواب دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے وہ ایسا نہیں ہے یا جیسا کچھ فیکس آن دی فائل آگئے ہیں وہ بڑے ہی دیسیونگ ہیں اصل حقائط کچھ اور ہیں اس کیس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اور ان کا حال یہ ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَئِن مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَاء اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علمے سے کسی شئے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے دیا ہوا علم ہے محدود علم ہے بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہم پڑھائیں چوتھے رکوع میں تو کون کہہ سکتا ہے اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اختدار اس کی قدرت اس کا جبر اس کا اختیار یہ آثورٹی پوری کائنات کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شیعہ بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکے عرش کرسی ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے معورہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اسے استعارہ براد ہو اس کا اختیار اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی اس پر گران نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی یہ ہے آیت القرصی سیدت و آیات القرآن تمام آیات قرآنی کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بہت خزانہ لا اقراحہ في الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبرن مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا استثناءات ہو سکتے ہیں کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو فعل ہو کسی نے کیا ہو اسلام میں کسی فرد کو جبرن مسلمان بنانا حرام ہے لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی یہ ہماقت ہے پر لے درجے کی نظام باطل نظام ظلم ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو اللہ اور بندوں کے درمیان ہجاب بن گیا ہے پردہ بن گیا ہے نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے طاقت حاصل کرنے کی کوہش کرتا رہے لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی عارض اور ارادے سے خالی ہے اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے طاقت اور جبر نظام کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا کسی فرض کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم لا اقراح فی الدین قد تبین رشت من الغی رشت خدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے جتنی کجیاں ہیں جتنے غلط راستے ہیں جتنی شیطانی پگڑنڈیاں ہیں ان سے جو صراط المستقیم ہے اس کو بالکل مبرن کر دیا گیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَعُوتِ اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز تاغوت جو بھی ادارے ہوں چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں ہے عدلیہ لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی وہ تاغوت ہیں جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ تاغوت ہیں تغیانی کسے کہتے ہیں پانی دریا کی حدوں میں بہرہ آئے لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تغیانی پہ ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے تو تغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ بغاوت اور تغیانی فَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَاغوت تاغوت کا انکار جو کوئی کفر کرے تاغوت کے ساتھ وَيُؤْمِن بِاللہ اور پھر اللہ پر ایمان لائے تاغوت سے بھی دوستی اللہ پر بھی ایمان اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانا اور اللہ کے ساتھ میں وفاداری کا دعوی یہ چیز نہیں چلتا یہی منافقت ہے یکسو ہو جاؤ حنیفا المسلما فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا جس شخص نے یہ کام کر لیا تاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا تو سمجھ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز سے بندری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے کہنا بھی نہ آتا ہو کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا میری جان اسی سے وابستہ ہے زندگی اسی سے ہے تو وُسْقَا وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا لیکن وہ کنڈا کے جو مضبوط ہیں فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا ہے یعنی تاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا اسی لئے ایک حدیث میں آتا ہے اُوْسَقُ الْعُرَى کلمتُ التقویٰ یہ جو عُرْوَى کی جمع ہے عُرَى اور وُسْقَ اُوْسَق جو ہے اس کا مذکر ہوگا تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقویٰ کا کنڈا ہے اس کو تھامو مضبوطی کے ساتھ لَا اِقْرَحَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْتُ مِنَ الْغَيْبِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاؤُوْتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَنْ فِسَامَ لَهَا وہ کبھی علیدہ ہونے والا ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ کنڈا بہت مضبوط ہے اللہ سمیون علیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظْلُمَاتِ الْلُّورِ ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان اللہ وَلی ہے اہلِ ایمان کا یہ ولایت باہمی ہے دو طرفہ بلایت ہے مندہ اللہ کا ولی بن جائے ولی اللہ اللہ بندے کا ولی ہے دوستی دو طرفہ ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظْلُمَاتِ الْلُّورِ اللہ پشت پناہ ہے مددگار ہے دوست ہے ان کا جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات اندھیروں کے مختلف شیٹ میں سے نور کی طرف یا آپ نوٹ کریں گے قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے واحد انوار کا لفظ قرآن میں نہیں ہے نور نور ایک حقیقت واحدہ ہے لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا اس کے شیڈز مختلف ہیں شیڈز آف ڈاکنس بہت گہری ڈاکنس ہے ذرا اس سے کم تر ہے اس سے کم تر ہے تو جتنے بھی شیڈز ہیں کفر کا ہے شرک کا ہے الہاد کا ہے مادہ پرستی کا ہے اگنوستیسزم کا ہے جتنے بھی فلسفے غلط ہیں جتنے بھی نظریات غلط ہیں جتنے بھی عمل کی غلط راہے ہیں ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُوا تَاؤُوتِ ان کے برقس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشتبناہ اور ساتھی اور مددگار ہیں اب تاؤوت اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً اور نور کا کہ تھوڑی بہت رمک ملا بھی تھا انہیں نور کا تو صرف ان سے محروم کر کے ظلمات نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی اور اس کے بعد یہ دو یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عظیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا منادرہ کیا تھا حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے پادشاہی دی ہوئی تھی نمرود یہ ذہن میں رکھی ہے کہ نمرود اصل میں لقب تھا کسی کا نام نہیں تھا جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرائنہ نماردہ جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے بیبیلونیا تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر ار میں ہوئی تھی جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی پادشاہی کا اور اپنی خدائی کا اور یہ ہے سیاسی بادشاہی یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے مطلب یہ ہے کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جس چیز کو چاہے غلط قرار دے دیں جس چیز کو چاہے صحیح قرار دے دیں تحنیر و تحرین کسی شے کو حلال کرنا کسی کو حرام قرار دینا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے جس شخص نے بھی اپنے ذمہ لے لیا قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر وہی تاغوت ہے وہی شیطان ہے وہی نمرود ہے وہی فرعون ہے تو اس نے وہ نمرود نے کہا محجبہ کیا اس قانعہ ابراہیم ربی اللہ یحیم و یمیت میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قال آنا احجی و امیت انہوں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں انہوں نے جیل سے دو قینی منگوائے دونوں کنڈمٹ تھے اور ایک کی گردن وہی اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹھ جتی پر اترا ہوا ہے تو جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے دکھائی سے مغرب سے تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ ظَالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہدایت تو نہیں ہوئی چپ ہو گیا لیکن چپ کیا ہوا اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ یہ نعاق میں جھوک دیا جائے اَوْكَ الَّذِي بَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا یا پھر اس شخص کے واقعے کو دلہ یاد کرو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اولد ہی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر اگرچہ مختلف تفاصیل میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود جس کا نام تھا بخت نصر نبو کڈ نظر اس نے پانچ سو چھ آسی قبل مسیح میں حضرت مسیح سے پانچ سو چھ آسی قبل اس نے حملہ کیا فلسطین پر دیکھئے عراق اور فلسطین کی اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں وہی دشمنی جو ہے دائی ہزار سال قرآنی بھی ہے اس نے وہ نمرود بابل نبو کڈ نظر جس کا نام تھا اس نے حملہ کیا بارہ لاکھ کی آبادی تھی چھے لاکھ کو قتل کیا اور چھے لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہاکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا دیڑ سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ اور یروشلم اجرا رہا ہے کوئی نفس نہیں کوئی متنفس نہیں تھا کوئی انسان نہیں کوئی دو عیتے سلامت نہیں چھوڑی اسی وقت وہ حیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے اور وہ ربائی بھی وہی پر ان کی موت واقع ہوئی اور تابوت سکینہ بھی ہے اگر ان کا قول صحیح ہے تو جس زمانے میں یہ اجری ہوئی بستی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کا جدر ہوا انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں تو انہوں نے کیا کہا قال اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں اتنی بڑی بربادی اتنی تباہی کوئی متنفس نہیں کوئی دو ہیٹیں سلامت نہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِيَتْعَامِنْ ثُمَّ بَعْصَا تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی سو برس کے لیے اور پھر انہیں اٹھایا قَالَكَمْ لَبِسْتَا سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں حضرت عزیر جو ہیں کیونکہ جو رینایسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں اس کے نقیب اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ انہوں نے پھر اصلاق کی جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی پھر یہ اٹھے کمر کس کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرا دیئے اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت دی اور وہ ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی روح دین کو زندہ کیا تو کوئی آکے وہاں سے پھر ان کا احیاء ہوا ہے کب لبستہ کتنے عرصے نہیں ہوگے تو قالا لبست یومن عباد یوم اب اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑے دیر کے لیے میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ قالا بل لبستو بیعتعابی نہیں اللہ نے فرمایا نہیں تم سو سال رہے ہو فنظر الانتعامی کا وشرابی کا لمیتسنہ تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروع تمہارے ساتھ تھا سفر میں جب آپ اس کو دیکھو ان کے اندر کوئی بساند پیدا نہیں ہوئی سڑے نہیں ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی وَنظر الٰہِ مَارِكَ آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گزہ تھا وَلَنَجْعَلَكَ آیَتًا لِلنَّاس وہ بالکل خطب ہو چکا تھا اس کی ہڈیاں ہی رہے بھی تھی گوشت گل چکا تھا کچھ نہیں تھا سو برس وَنظر الٰہِ مَارِكَ وَلِلَجْعَلَكَ آیَتًا لِلنَّاس اور ہمیں تو بنانا ہے تجھے ایک نشانی لوگوں کے لئے یعنی خود اے ازیر تمہیں ایک نشانی بنانا ہے اور تمہیں نشانی بنانے کے لئے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے وَنظر الٰہِ مَارِكَ وَلِلَجْعَلَكَ آیَتًا لِلنَّاس لڑیاں خود عبری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی سمہ نقصوحہ لہمہ پھر دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات مشاہدہ بھی کر لیا قَالَ عَالَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِمْ قَدِيرٌ ان کا میں نے پوری طرح جان لیا مجھے پورا یقین کابل حاصل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے یعنی وہ اس اجری ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی یہ بات نہیں ہے یہ آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں چنانچہ اس کے بعد ہوا اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کہ خورس یا سائرس جن کو قرآن مجید القرنین کہتا ہے جن کا تذکرہ سورہ کحف میں آئے گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن ادھر عراق عراق کے بعد ہی رہا ہے یہ دشمنیاں تو تھی کہ خورس نے حملہ کیا بابل پر عراق پر اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہودیوں کو اجازت دے دی کیپٹیوٹی سے نہیں جا دے دی جاؤ تم واپس جاؤ اپنا شہر دوبارہ بناو چنانچہ وہ گئے اور پھر انہیں جا کر وہاں پر ایک سو چھتیس سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی اور پھر بریان و شرب کو انہوں نے آباد کیا اور پھر انہوں نے وہاں حیکل سلمانی دوبارہ بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں وہ سن ستر عیسمی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے انیس سو ستائیس برس سے ان کا کعبہ زمین بوس ہے یہ نوٹ کر لیجئے اس بات اس لئے آگ لگی ہوئی آج دنیا بلکہ یہودیوں کے دلوں میں اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس سیاحتے میں بنا دیا گیا اس سب کو ختم کریں گے اور اپنا بھیکل سلمانی بنائیں گے اس کے بروپلٹ بن چکے ہیں نقشے بن چکے ہیں ہر چیز تیار ہے بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا خبر آ جائے گی کہ کسی کسی فینٹک نے کہیں وہاں پر جا کر رکھ دیا جیسے ایک فینٹک گیا تھا مسجدِ الخلیل میں اور ستر مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی اور ڈاکٹر تھا امریکن ڈاکٹر گولسٹین اسی طریقہ کا کوئی فینٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا پھر کہیں گے جب یہ گری گیا ہے جیسے مسجدِ ایوڈیہ کا معاملہ ہے اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو کہہ کو تو اب یہ مسجد کہہ کو بناتے ہو وہ ہوگا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی یہ چند مہینوں کی بات ہے یہ ہونے والا ہے فورا بہرحال یہ تو ہو گیا حضرت عزیر کا قصہ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم کا مشاہدہ ہے وَإِسْ قَالَا عِبْرَاہِمُ وَرَبِّ عَلِنِي كَيْفَتُوحِئِ الْمَوْتَا اور یاد کرو جبکہ ابراہیم نے بھی کہا تھا پروردگاز وَلَا مجھے دکھا دے مشاہدہ کرا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا قَالَا وَلَمْ تُؤْمِنُ اللہ تعالیٰ کے سوال جو ہے بہت تکھا ہے تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے قَالَا بَلَا ایمان تو میرا ہے میں مانتا ہوں ایمان ہے وَلَاكِنْ لَيَّتْ مَإِنَّ قَلْبِي پورا دل کا اتمنان چاہتا ہوں پورا یقین ہو جائے اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے سب کا ہے انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان اور یقین دوسروں میں سرائط کرے تو ان کے ایمان اور یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بشہود بھی ہو جاتا ہے قَذَالِقَ نُرِي اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت جو بھی ہماری حکومت ہے جو وہ مخفی حکومت ہے جو کاسمک ایک سٹیٹ ہے اس کی گورنمنٹ ہے اس کے تمام اہلکار ہیں فرشتے ہیں ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم کو حضور کو اسی لیے شب بیراج بھی لے جایا گیا کہ ہر شہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے کہ جس میں کسی درجے میں بھی پھر تو یہ ہے کہ وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی قَالَ بَلَا وَلَا كِلَّيَتْ مَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَقُذْ عَرْبَاطًا مِّنَا تَعِرِ فَسُرْهُنَّا إِلَيْتْ تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے چار پرندے دے لو انہیں اپنے ساتھ ملا لو ہلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آجایا کریں پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو جو تفسیر میں آتی ہے یہ کہ ان میں سب کا سر علیدہ کیے ٹانگیں علیدہ کی پر علیدہ کیے دھڑ علیدہ کیے ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیئے ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیئے ایک پہاڑ پر چاروں کے اس طریقے سے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو پھر ان کو ذرا پکارو وہی سیٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لئے اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کہ معنی حکمت والا اب دو رکو آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر اور یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے انفاق کے موضوع پر لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لئے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے اس کے لئے دین میں کئی استلاحات ہیں کھانا کھلانا جتعمون تعام علا حبہ مسکین ویطیبا واسیرا آت المال علا حبہ زب القربہ والیتعام ایتائے مال اعتا پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ زکاة انفاق قرض حسنہ یہ پانچ سی ٹرمز ہیں لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم ذہن میں رکھئے کہ دو مدے ہیں بڑی بڑی اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لئے مال خرچ کرنے کی ایک مد ہے غربہ یتامہ مساکین محتاج بیوائیں ان کے لئے یعنی ابنائے نو میں سے یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں آپ کے بھائی بند ہیں آپ کے رشتے دار ہیں آپ کے اجزاء و اقرمہ ہیں ان کے لئے خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے اس کا واجد بھی دے گا یہ بھی وہیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے آپ نے خرچ کیا ایک این اللہ کے دین کے لئے خرچ کرنا انفاق کا لفظ اس کے لئے اور قرضِ حسنہ اس کے لئے انفاق انفاقِ مال انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو عام کرنا اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو اس طرح اُبھارنا کہ باطل کے ساتھ دور آجمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے ایک جماعت وجود میں ہائے ان کے لئے اسعاد و ساوان فرام کیا کرنا تاکہ دین کے غلبے کی ہر برحلے کے یہ تقاضے اور ضرورتیں وہ پوری ہو سکیں تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمہ قرضِ حسنہ تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اموال ہوں فی سبیل اللہ ہے مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی وہ بھی سبیل ہے ٹھیک ہے وہ بھی سبیل تو ہے نیکی کا وہ بھی راستہ ہے سبیل اللہ ہے لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بلکل مفہوم اور ہے وہ صدقہ ہے خیرات ہے زکاة بھی اصلاً جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے لیکن اس میں بھی ایک مند سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے اگر تو آپ کے قریب اعضاء و اقارب ہیں غرباء ہیں تو ان کا حق فائق ہے پہلے ان کو دیں بہرحال فی سبیل اللہ انفاق مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے سات سمبلے پیدا ہوئیں سات خوشے سات بالیاں یا سات سٹے باجنے کا سٹہ ہوگا کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں مکہی کا سٹہ ہے اس میں کتنے دانے ہیں فی کل سمبلتن میں اتحببہ اس میں ایک سو دانے موجود ہیں ہر ایک میں تو ایک دانے سے سات سو دانے موجود میں آگئے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے ہوں اور یہ تو تمہیں تمثیلاً بتایا ہے اللہ اس سے بھی دمنا کرے گا جس کو چاہے گا صرف سات سو گناہ نہیں اور جتنا چاہے گا بڑھائے گا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بڑی مصط والا ہے اللہ برات سمائی والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے جو لوگ کے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں دیکھئے جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے پھر میری بات مانی جانی چاہیے ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو رات بھی بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لئے کام کر رہا ہے یہ بھی ان دو رکوع کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی کوئی شخص سے اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے اپنا پورا وقت ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا اس پر احسان بھی رکھ دیا کوئی تکلیف دے خلبہ کہہ دیا تو جو آپ کا عجر و ثواب تھا وہ زیرو ہو جائے گا جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جت لاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لئے مغفرت ہے ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حضن سے دوچار ہوں گے جس کے بعد کے عذیت پہنچائی جائے کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لئے آئی گیا ہے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو آپ اگر آپ نہیں کر سکتے بدد قول معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے معذرت کر لیجئے یا یہ ہے کہ اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درشتی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں وَهَمَّسَائِلَ فَلَا تَنْهَر پھر بھی یہ ہے کہ مغفرت معاف کیجئے یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دے تو دیا خیر من صدقت یتباوہ عزا اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیئے کوئی اور سلواتیں بھی سنا دیئے اسے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکایت کرے گا ہے میرے بندے تیرے پاس مال تھا میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے روٹی مانی تُنہیں مجھے کھرایا نہیں بندہ کہا اللہ تُو غنی ہے تجھے بھوک تجھے احتیاج ہے کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا اس نے جو مانگا تھا تجھ سے وہ میں ہی تھا میرا بندہ تھا تُو سے رکھانے کو نہیں دیا تُو تو گویا کہ مجھے نہیں دیا اے میرے بندے میں ننگا تھا میں نے تجھ سے میں چاہا کہ میرا سطر نھام دے مجھے کوئی لباس دے دے لیکن یہ کہ تُو نے نہیں دیا یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غنی ہے جو دے رہے ہو سمجھے لوگے اللہ کو دے رہے ہو اور حلیم ہے وہ حلم والا ہے فورا نہیں پکڑتا تمہیں تم جو بھی کرتے ہو جو دل سے اتری ہوئی شئے وہ اللہ کے نام پہ دے دو جو ردی چیزیں وہ اللہ کے نام پہ دے دو تو اللہ تعالیٰ کی زہرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے ہو تو وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں حلیم ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو نصیح منصیح ہو جاتے ہیں جت لا کر اور کوئی عذیت مخش بات کہہ کر ان لوگوں کی طرح اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے دے تو رہا ہے صدقات چیریٹی ہاؤس بڑے بڑے ادارے قائم کر دیئے ہیں یہ کہ سب ریاکاری ہیں کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لئے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لئے کچھ اور اپنی ناموری کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لئے نوزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لئے لوگوں کو صدقہ خیران دیا اس نے شرک کیا تو اس کی مثال اس چٹان کسی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار کچھ ریت جم گئی تھی تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہہ آگئی ہو مٹھی کی وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دی یا کوئی فصل بھی ہو گئی اب آیا زوردار ایک بارش کا چھیٹا پڑا زوردار فترکہو سلدہ وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہہ تھی وہ مٹھی بھی بے گئی اور آپ کی محنت بھی گئی وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی یعنی سب کچھ گیا ریاقاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا بیج بھی گیا اور اللہ کیا کسی عجر و ثواب کا سوال ہی نہیں جو محنت انہوں نے کی تھی اس تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ حل چلایا تھا کچھ بیج ڈالا تھا اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے سب کچھ گیا اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا راہیاب نہیں کرتا اس کے برقس وہ لوگ جب ایک ریاقاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی تمثیر اور تشویر دی گئی تو اب جو واقعیتاً اللہ تعالیٰ کے عجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی مثال اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے عظم کی پختگی کے ساتھ اپنے نفس کی پختگی کے ساتھ کا مثل جنت ان کی مثال اس باغ کی ہے جو درہ بلندی پر ہے باغ ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا نیچنل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا درہ اوچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے ندی بہ رہی ہے کوئی دامن میں جس سے خود بخود اس کو ایریگیشن ہو رہی ہے یہی سے یہ قانیانیوں نے لفظ ربوہ لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار مو آجائے بھی آجائے خوب بارش برسے تو اس کا پھل جو ہے دھگنا ہو جائے گا فَإِلَّمْ يُسِبْهَا وَابِلُنْ فَطْوَلْ اور اگر زوردار محنہ آئے بارش نہ برسے تو تھوڑا بہت چیتا بھی پڑے گا کبھی اس کا تو بارا پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے دروں بھی نہیں کرتے رہا کرو کہ تم یہ بال جو خرچ کر رہے ہو واقعیتاً خلوص دل کے ساتھ اخلاص دیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو کہیں اس میں کوئی اور جذبہ کہیں تمہارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے تو انٹراؤسٹیکشن ہو اپنے گریبانوں میں جھاکتے رہا کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ خو اور خجور کے درخت ہو اس میں اور انگور کی بیلے بھی ہو اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہو نیچرل انڈیگیشن بھی ہے خجور کے درخت بھی ہے اور بیلوں کی تتیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی اور انگوروں کی بیلے ہیں لَهُ فِيَا بِلْكُلِّ السَّبَرَاتِ اس کے لئے اس باغ میں ہر طرح کا بیوہ ہے فَاسَابَهُ الْكِبَرَ اب اس پر بڑھاپا بھی تاریح ہو گیا ہے وَلَهُ ذُرِيَتُن دُعْفَا اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی کم سن ہے کمزور ہے فَاسَابَهُ اِسَارُن کے اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولہ ایک ایسی آنڈھی آئی جس میں آگ ہے فِيْهِ نَارُن کوئی ایسا آگ بھری آنڈھی آئی فَاسَابَهَ اِسَارُن فِيْهِ نَارُن فَحْتَرَ قَدْ پُورَا قَدْ پُورَ بَاغ جل کر چلس کر رہے گئے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكْرُونَ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے فاؤنڈیشن بنایا میں نے مدرسہ قائم کر دیا میں نے یتیم خانہ بنا دیا لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت ماغم مانو آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہ تو گویا کہ ایک بگولہ آیا سب کو جلا گیا اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا اس میں ریاکاری تھی اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بڑھا اب کفے افسوس ملگا آپ کیا کریں بڑھا ہو چکا ہے دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا لہذا جب وہ موت آ جائیں گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے یا ایوہ اللہزین آمنوا انفقوا من طیبات ماں کسبتوں و ممما اخرجنا لکم من الارض اے ایمان والوں خرچ کرو اللہ کے لیے دینا ہے اللہ کے دین کے لیے دینا ہے اللہ کے لیے نام پر دینا ہے من طیبات ماں کسبتوں جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز پاکیزہ چیز بہتر چیز و ممما اخرجنا لکم من الارض اور جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نباتات آ رہی ہے چاہے وہ کچرہ گاہ ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہریاؤن ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے ہل چلایا ہے بھیج ڈالے لیکن یہ کہ فصل کا ہوگانا تو آپ کے کام ہاتھ نہیں ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے و ممما اخرجنا لکم من الارض و لا تیمم الخبیصہ من ہو اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو تو انفقو نہ کہ اسے خرچ کر دو سکات دینی ہے عشر دینا ہے تو جو جلدی چیزیں ہیں اب بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہے ان میں سے اتنی بکرییاں نکالنی ہیں اتنی بھیڑے ہیں تو اب جو ذرا کبزور ہیں لاغر ہیں بیمار ہیں نقص والی ہیں گنتی پوری کرنی ہے نا اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کے ڈھیر لگا ہوا ہے اس میں سے کہیں بارش پڑ گئی تھی وہ نکال دو و لا تیمم تیمم کے معنی یہاں نوٹ کر لیجئے قصد کرنے کے و لا تیمم الخبیصہ من ہو کہ اس میں سے جو ردی مال ہے جو ناپسند ہے اس کا قصد نہ کرو تو انفقونا کہ اسے خرج کرو و لاستم بے آخذی ہے اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے و لاستم بے آخذی ہے اللہ انتو مضو فی اللہ یہ کہ چشم کوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ احتیاج اس درجے کی ہو کہ جو بھی مل جائے ردی مل جائے اچھا مل جائے نفیس مل جائے خبیص مل جائے جو بھی مل جائے چشم کوشی کرو اس کے سوا آج بھی جو ہے وہ اپنے تیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی سے قبول نہیں کر سکتا وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّا غَنِيٌ حَمِيدٌ پھر دیکھئے غنی کا لفظ جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو محتاج کو دے رہے ہو ضرورت مند کو دے رہے ہو بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّا غَنِيٌ حَمِيدٌ جان لو کہ اللہ تعالی غنی ہے اور حمید ہے حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود ایک کسی شیکی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جسے ظاہر کیا جائے دیکھو بھئی اس میں یہ خوبصورتی ہے اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہے حاجتِ مشاتنی صورتِ دِنَارَامْرَ تو اللہ تعالی اتنا سطودہ صفات ہے اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے از خود محمود ہے اَشْشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَعْمُرَكُمْ بِالْفَاشَاءَ دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا مت خرچ کرو رکھو کیا پتا کل کونسا وقت تم پر آ جائے وَيَعْمُرَكُمْ بِالْفَاشَاءَ اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَتَمْ مِّنْهُ وَفَضْلَ اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا اب دیکھ لو روخِ نوشن کے آگے شما رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانا جاتا ہے اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو اس کی بات ماننا چاہتے ہو خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فقر آ جائے مجھ پر مجھے اپنا مال سمال سمال کر رکھنا چاہیے سیند سیندر رکھنا چاہیے تو تم شیطان کی چال میں آگئے تم نے اس کی پیروی کی اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ پر اکمات کرتے ہوئے وہ میری ساری حاجتیں پوری کرے گا آج کر رہا ہے کل کرے گا انشاءاللہ تو یہ ہے اللہ بہت مصحط والا ہے اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو اور سب کچھ جاننے والا ہے یوتی الحکمت امیشہ لیکن یہ باتیں حکمت کی ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے کسی شیع کی حقیقت کیا ہے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شیع کی حقیقت کو نہ دیکھیں وہ نظر کیا وہ حقیقت اس پر آیاں ہو جاتی وہ ہے حکیم اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا جب محکم ہو گئی عقل اس کا شعور پختہ ہو گیا استحکام اسے سے بنا ہے حکمت یوت الحکمت اللہ تعالی یہ فہم کی پختگی عقل کی پختگی شعور کی پختگی حقائق رسی حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا يَوْتَ الْحِكْمَتَ فَقَدُوتِيَا خَيْرًا کَسِیرًا اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کسیر آتا ہو گیا اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں وَمَا يَزَّكْرُ إِلَّا عُلُّ الْعَلْبَابِ اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں جو عُلُّ الْعَلْبَاب ہیں عقل مند ہیں لیکن جو دنیا پر ریج گئے ہیں جن کے سارا دلی اتمنان اسی پر ہے کہ کافی ہے بینک بیلنس بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اتنے سٹاکس بھی ہیں اتنا یہ بھی ہے اتنا ہمارا جو ہے وہ جو بیلنس شیٹ آئی ہے اس کی ایسیٹس یہ ہیں اگر اسی پر سارا بھروسہ اور اتمنان ہے تو ظاہر بات ہے وہ عُلُّ الْعَلْبَاب نہیں وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقْتِنَا وَنَظَرْتُمْ مِنْ نَظْرِنَ اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو جو بھی نفقہ جو بھی خیرات تم دیتے ہو اور نظر تم من نظرین اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر منت مانگتے ہو فَإِنَّ اللَّهِ عَلَمُهُ اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ عَنصَارِ اور یقیناً ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگئے اِن تُبْدُ صَدَقَاتِ فَنِعِمْ مَا هِيَا صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے اور خاص طور پر زکاة کا تو معاملہ اعلانیہ ہے یہ ہے اِن تُبْدُ صدقات ظاہر کرو برملہ اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی ہے وَإِن تُخْفُوْهَا لیکن اگر تمہوں نے چھپاؤ اب یہ ہوگا صدقات نافلہ کے لئے ایک جو صدقات جو ہیں جو لازمت دینے ہیں واجبہ ان کے لئے اخفاء نہیں ہے یہ دین کے حکمت کو ذہن میں لکھئے فرض عبادات اعلانیہ ادا کی جائیں گی یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کیا پانچ وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے لوگوں پر اپنے تقویٰ کرو گھانٹنا چاہتے ہو دھر میں پڑھ لیا کرو یا داڑی رکھو گے کیا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے متقی ہے تو میں اس لئے داڑی نہیں رکھتا یہ ہوتا ہے وسوسہ لیکن جو چیز واجب ہے وہ آلال اعلان کرو اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہاں جو صدقات نافلہ ہیں جو نماز نفل ہے اسے چھپا کر کرو اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے وَإِن تُخْفُوهَا اَغَرْ چُفَاؤُوا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور تم وہ ضرورت بندوں کو دے دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے لئے بہتر ہے اب دیکھئے خیر اللکم کہا یہ تمہارے لئے بہتر ہے پہلے کہا تا ظاہر کر کے دیتے ہو فَنِعِمْ مَاہِيَا وہ بھی ٹھیک ہی ہے اس لیے کہ فقراء کا حق تو تلیے ادا ہو گیا کچھ نہ کچھ ملتے ہو گیا خصیص کے اور کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلا تو صحیح اِن تُبْدُوا صدقاتِ فَنِعِمْ مَاہِيَا وَإِن تُقْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقْرَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُوا عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ اے نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں آپ کی یہ دیکھئے عَلَيْكَ عَلَيْكَ ذِمَّداری ہو جاتی ہے فرض لَامْ لَكَ یہ ہو جاتا ہے تسی کی حق میں الْقُرَانُ حُجَّتُ اللَّكَ اَوْ عَلَيْكَ یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا اور اگر تم نے اس کی حقوق ادا نہ کیے یہ تمہارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا الْقُرَانُ حُجَّتُ اللَّكَ اَوْ عَلَيْكَ یہ تم پر آئے گا اب وَبَال اے اللہ یہ مدبخ مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلاموں پڑھتا نہیں تھا پڑھتا تھا تو جیسے کسی توتہ مینہ کو جو محر قاضی کی نظم ہے کچھ مول سکھائے جاتے ہیں رٹائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ایک دو روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھا تو عمل نہیں کیا تو لام اور علا کا یہ استماد ذہن میں رکھئے لیسا علی کا ہدا ہو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے ان کے ہدایت کے آپ پر ذمہ داری تبلیغ ہم نے بھیجا آیات کو یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں وہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو بھی خیر جو بھی بھلائی جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لئے بہتر ہے تمہیں عجر و ثواب ملے گا تمہیں کو مل جائے گا سات سو گناہ چودہ سو گناہ یہاں یہ فعل مزارع آیا ہے نفی نہیں کے مفہوم میں لا تنفقون ما تنفقون یعنی تم نہیں خرچ کرو گے بگر اللہ کی رضا کے لئے کب عجر ملے گا اگر ریاکارہ نہ خرچ کیا تھا تو کوئی عجر کا کیا سوال وہ تو شرک بن جائے گا اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے خیر میں سے جو بھی دونت خرچ کرو گے اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی اب آیا ہے آخری ٹیپ کا بند انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حق دار کون ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فی سبیلِ اللہِ وہ ضرورت بند کے جو گھر کر رہ جائے ہیں اللہ کی راہ میں جیسے اصحابِ صفحہ تھے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں حضور سے علم سیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہی ہے کہ حضور بھیجی ہے ہمارے ہاں کوئی مبللغین وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے اب وہ معاشر کی جند و جہود کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے کوئی آپ نے تحریک اٹھائی ہے اب اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کارکن تو چاہیے ان کارکنوں کی بھی تو آخر معاشر کا ہے ترسا اگر وہ سارا آٹھ گھنٹے دفتروں میں کھائیں اور وہاں ڈانٹے بھی سنیں افسروں کی اور پھر دو گھنٹے جانا دو گھنٹے آنا اب وہ کونسا وقت نکالیں گے دین کے کام کا کیا کریں گے کہاں سے وقت آ جائے گا کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہمہ وقت لگ جائے لیکن ہمہ وقت تو لگ گئے لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے اولاد تو ان کے بھی ہوگی جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جد و جہود میں جہاد فی سبیل اللہ کی سائی میں وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں انہیں عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا غنی ہے اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں اس نے کبھی مانگا ہی نہیں نہیں کہ اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے اس طرح کا وہ سوالی نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے یہ تمہارا کام ہے کہ دیکھو یاہ سبہم الجاہلو اغنیاء من التعفف وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر اس کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتے ہیں کہ تو غنی ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تارفہم بسیماہم تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے ظاہر بات ہے کہ فقر کا احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو بھانت ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوگا تارفہم بسیماہم لا يسعلون الناس الحافا وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں ہیں وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہیں جو اثر میں اپنی محلت وصول کرتے ہیں کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے یہ بات اہم مسئلہ ہے اقامت دین کی جدو جہد میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جائیں آخر ان کے لئے کیا ذریعہ ہو میں یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت بھی اس چنگ کا ختم ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو رکوع جو ہیں انفاق کا پورا مضمون اس کا کلائمکس جو ہے وہ یہ آیت ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ اور جو بھی تم دولت مال خرچ کروگے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے خاموشی کے ساتھ اخفا کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کروگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا پورا بھرپور بدلہ دے گا بارک اللہ دیو لکن فی القرآن العظیم